اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو آنے در ویلوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ کر دی ہوں کہ آج کا ویلوگ سٹارٹ اور کل رات کی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گی تھی ایک صدو پر بخار ہو گیا تھا تو ڈاکٹر کو کل چیک کروا کے آیا تو کہتا ہے بخار بلکل نہیں ہے لیکن رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گی تھی صبح تصویرہ بجے تک میں بلکل ایسی طبیعت نصاز تھی ابھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور ماشاءاللہ ابھی ہمارے نا ادھر موسم بڑا پیارا ہوئے ہلکلکیس بارش ہو رہی ہے تو موسم اللہ پاک نے بڑا ہی پیارا کر دی ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو بارش ہلکلکیس جو ہو رہی ہے ابھی ہونا سٹارٹ ہی ہے زیادہ نہیں ہو رہی لیکن موسم بڑا پیارا ہو گیا ہے ہوا بھی چل رہی ہے ہلکلکی بارش بھی ہو رہی ہے موسم میں ہر ایک کا دل کرتا ہے کچھ اچھا سا نمکین کھانے کے لئے ہو جیسے کہ کوڑے ہو جاتے ہیں فرائز ہو جاتی ہے کچھ اور اچھا سا تو آج میں اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھوں سے خود فرائز بنا کے کھلاؤں گا جو کہ میرے گھر والوں کو میرے ہاتھ کی بنی فرائز بہت پسند ہیں اور میں بنا ابھی دو تین چار طریقوں سے لیتا ہوں فرائز آج جو میں فرائز بنا کے ان کو کھلاؤں گا وہ ہوں گی بیسن کی فرائز اور چلتے ہیں بناتے ہیں اور گھر والوں کا لیتے ہیں کمنٹ اور وہ تو طریقے کرتے تھک جاتے ہیں اتنی مزے کی فرائز بناتا ہوں میں ابھی ہو گیٹی ہے اثر کی ازان نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ کے پھر چلتے ہیں اور بناتے ہیں ہاں جی تو گئیز نماز میں نے پڑھ لی ہے فرائز دی تھی ممہ کو کٹ کرنے کے لیے انہوں نے کٹ کر دی ہوں گی تو چلتے ہیں اور ان کو بنا کے فرائز کھلاتے ہیں جی تو گئیز فرائز میں نے کٹ کر روالی ہیں اپنی امی جان سے اور ابھی بناتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں گرانی ساری کو نہیں لگائیں گے تھوڑی تھوڑی ایسے کر کے اس کو تو ابھی اس کو لگائیں گے مسالے وغیرہ پیسو لگائیں گے لگا کے تو پیس اس کو کرتے ہیں یہ پڑھ گئی ٹھیک ہے جی تو کرتے ہیں جی سٹارٹ ٹھیک ہے مصنف جاہاں روز جاہاں کچھ سال جاہاں فرمات جانسی نے امیدعا مسمائلے ایسی مجورد ملید آپ اس کو بل لکی ہی تیار کرتے ہیں جو نارو دنیا ہے پراؤن شرنگ آیا جب ہی اب اس کو لیں گے ہم نکال موسیقی 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 ماشاء اللہ ہاں جی تو گھر والوں کو فرائز بنا کے کھلا دی ہے اور ابھی ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا موسم ہوئے ہوا چل دی ہے کافی تیز اور بارش والا موسم ہوئے پڑا ہے بادلی بادلہ کو ہر طرف چھائے ہوئے یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس طرح بادل چھائے ہوئے اور امید تو ہے کہ بارش آئے گی پہلے آئی تھی ہلکی ہلکی سی لیکن رکھ گئی تھی ابھی پھر ہلکی ہلکی سی ہو رہی ہے تو لیکن جی اس طرح بادل دیکھ رہے ہیں نا تو برسیں گے یہ کھل کے جم کے برسیں گے اچھا تو گائی میں ابھی آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ بادل ہے بلیک کلر کا فل بارش والا بادل آیا ہوئے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گائی بارش کا مکان تو پورا ہے بہت زیادہ بتایا بھی ہوئے بارش کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بادل ہر طرف شاہے ہر طرف ہی شاہے پڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصو بارش انشاءاللہ آئے گی جس طرح چاہتا ہے اچھا تو گائی بارش ہمارے یہاں بلکل نہیں بادل بہت زیادہ آئے ہوئے تھے لیکن بارش نے خیر اس میں بھی اللہ تعالی کی کوئی بہتری ہے اور دوسری بات یہ کہ جب کبھی گھر میں فری ہوں تو کوشش کیا کریں اپنے گھر والوں کی ہیلپ کیا کریں ان کے ساتھ کسی نہ کسی کام میں مدد کر دیا کریں لازمی نہیں ہے کہ یہ گھر کے کام اور تو نہیں کرنے ہوتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ چھوٹے چھوٹے کام جیسے آج میں نے فرائز بنا کے کھلا دی اتنے میں کیا آتا ہے گھر والے آپ کے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو تھوڑی ریلیکسیشن مل جاتی ہے تو ان میں یہ کام کرنے میں کوئی مینہ نہیں ہوتا بندے کی نا تو شام میں پڑھ پڑھ جاتا ہے تو کوشش کیا کریں جب کبھی فری ہوں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپیٹ کیا کریں ہاں جی تو گائیز ادھر دے خورم بھائی کو اجازت ویڈیو اچھی لگئے تو مس لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے گردن واقع رکھیں بہت زیادہ خیال ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور نئے جذبے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ